بکتن سمہا کا یا سوڑی کوڑی سمپراہ جنبی نمکونی دیو سر بکتن جب رات ہوتی ہے تو ہن ایک دیا جلالیتے ہیں اور اس کی روشنی میں تھے تو نحفوظ سمستے ہیں مگر اس روشنی کے پر جو اندھیا ہے وہ اپنے اندر بہت ساری کہانیاں سمیٹے ہوئے ہیں اور یہی کہانیوں کو آپ تک لے کراتا ہے دوستو آج اس کی بات جو پانچ ہزار سالوں سے اس دھرتی پر ہے نہیں نہیں کوئی ٹائم ٹیبل کی بات نہیں کر رہا ہم ہپی تو ایک ایسے فیکتی کے بات ایک ایسے پورانک کریکٹر کے بات جو پچھلے پانچ ہزار سالوں سے اس دھرتی پر نیرنتر ویدیمان ہے اور مانو جاتی کے پاپوں کو ہٹانے کے لیے نیرنتر رت ہے وہ اپنے مکتی کے پریاس میں لگا ہوا ہے مگر آج تک اسے مکتی نہیں مل پائی مدبردیش کا برہارن پور گاؤں آج بھیکہ ایک لہر پورے گاؤں میں دوڑ رہا ہے آج ہے شیوراتری کی رات جہاں دیش بھر میں آج کی رات کو بڑی ہی ہرش لاش اور خوشی کے ساتھ منایا جاتا ہے مندریوں کے پٹ رات بھر کھولے رہتے ہیں بھجن کیرتن پوجہ اتیادی میں رات بٹائی جاتی ہے مگر برہان پور کا یہ گاؤں ہر شیوراتری کی رات کو ڈر کے سائے میں آ جاتا ہے شیور مندری کے پجاری جلدی جلدی سندھیارتی کر کے مندر بند کرنے میں لگے تھے باقی سبھی پجاریوں کے ساتھ وہ تیچ قدموں سے چل کر کلے کو پار کر جانا چاہتے تھے کلے کے پاس پہنچتے ہی ان کے مند میں ایک عجیب سے بھونہ آئی ایک بار اندر جا کر دیکھیں دیکھیں آخر وہ کون ہے جو ہر شیوراتری کی رات مندر میں آ کر پوجہ کرتا ہے اس کی منتر پاٹ کی آواز پورے رات گاؤں میں گونستی ہے اور صبح ہوتی ساتھ عجیب سا کرندن ردن ایک عجیب سی کھیچڑ پوجہ اسوکار ہونے کا دخ اور پھر گاؤں میں کسی کی موت پچھلے پچھلے نجا نے کتنے ہی سالوں سے یہ کرم چلا رہا تھا مگر وہ کون ہے جاننے کی ہمتاز تک نہیں کر سکا کوئی کیونکہ جس نے بھی جاننے کی کوشش کی اس کو موت ہی نصیب ہوئی ہے تب ہی پاس والے پنڈیت بول پڑے اب مہاراج کیا کر رہے ہیں جلدی قدم بڑھاری ہے کلہ پار ہو جائے تو شانتی پائے اب شیوراتری کی رات کو ایسے بھی یہاں جادہ دے رکنا نہیں چاہیے پنڈیت ٹھٹھک گئے تیج قدموں سے گھر کو چل پڑے بہاراج پوری طرح سے سنناٹہ ہے پورا گاؤں اپنے گھروں میں گھوسا ہوا ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے جگنوں بھی چمکنا بھول گیا ہیں جھنگھروں نے بھی آواز کرنا بند کر دیا ہے پنڈیت اپنے گھر کے مندر پر بیٹھے ہوئے شیور آدنا میں لین تب ہی ایک تیج ہوا کے جھوکے نے پاسی جلتی محمدتی کو پچھا دیا اور ہوا میں فیل گئی شیور منترو چارن کا سوال اور رات بھر منترو چار کا یہ کرم چلتا رہا پورے گاؤں میں یہ سور پھیلتے رہے دیرے دیرے منترو چار کے سور دھی میں ہونے لگا واہر صبح کا اجالہ فین لگا منترو چار دیرے دیرے بند ہوئے اور پھر کرندن ناعت اتپن ہو گیا اجیب سی کھے جج اجیب سی چڑھ تھے اس کرندن میں اس ورش بھی پوجا سوکار ہوئی ایک ورش اور اس تھرتی پر شراب چھیلنا ہے اسے دیرے دیرے سورج کی روشنی چارور فین لگے گاؤں والے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے صبح ہو چکی ہے وہ جا چکا ہوگا مگر مگر اب کس کی گائب ہونے کس کی موت کی خبر آئے گی مگر ایسا کچھ بھی ہوا نہیں ابھی تو مندر کے پنڈت ابھی تک مندر کھون لے نہیں آئے گاؤں والے آشیر شکر تھے کسی طرح سے مندر کا تعلہ کھولا گیا دپلکیٹ چاوی سے مندر کے اندر رات کو ہی پوجہ کے پورے نشان تھے مگر کہیں بھی پنڈت کا تھا پتہ نہیں نہ تو ان کے گھر میں نہ ہی گاؤں میں کہیں چار اور انہیں تن نے تن نے کر کے کھو جا گیا مگر کہیں بھی اس کا پتہ نہیں چلا اندھ میں تھکھار کر پولیس اسٹیشن میں ریپورٹ کی گئی سب اسپیکٹر عجید سانیال ابھی کچھ سمیہ ہوئے انہیں ڈیوٹی جوائن کی تھی اسپیکٹر نے یہ کام انہیں ہی سوپا اپنے دو ساتھیوں کو جیپ میں لے کر وہ گاؤں پہنچ گئے گاؤں میں چاروں طرف کھوچ کی جانے لگی اور انت میں فیصلہ ہوا کہ کلے میں جا کر دیکھا جائے مگر کلے میں جانے کے نام سے جیسے گاؤں والے کانپ ہی پڑے تھے ایسا کیا ہے اس کلے میں اسپیکٹر سانیال اپنے ساتھیوں کے ساتھ کلے میں کھوچنے لگے اور کھوستے کھوستے کچھ ہی دوری پر ملی ایک سرکٹی لاش سے سب نے انہیں مندر کے مکھے پنڈت کے روپ میں پہچانے مگر تب ہی ہوا میں فیل گئی ایک عجیب سی سڑان مواد بھرے شریف سڑی ہوئی لاش سی سڑان جو کچھ سمیں تک ہوا میں رہ کر گائب ہو گئے لاش کا پنچناوہ وغیرہ کر لیا گیا مگر لاش کی ہتیا کس نے کی گاؤں میں کافی پوستاج کرنے کے بعد بھی کچھ پتہ نہ چل سکا گاؤں والے جیسے ہی سنتے وہ اس بات کو ٹال جاتے جیسے کچھ چھپانا چاہ رہے ہو اور بتانا پا رہے ہو تھکھار کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک چائے والے کی دکان پر آ کر بیٹھ گئے اچھلک چائے والے سننے پوچھ لیا کیا آپ کو کچھ پتہ ہے بابو پتہ تو اس گاؤں کے سبھی لوگوں کو ہے مگر کوئی بتائے گا نہیں اصل میں ہر شیوراتری کی رات ہمارے گاؤں پر بہت بری گجرتی ہے وہ آتا ہے پوجا کرنے اور کسی کو مار کر جاتا ہے وہ کون اس کا نام لینا ہمارے لئے سنبھو نہیں بابو مگر اسپیٹر شانیال کے دماغ میں تو جیسے دھن چڑ گئی تھی پتہ لگا کر رہیں گے کہ آخر کون ہے وہ انہوں نے آفیس پہنچ کر کچھ پرانی فائلیں نکالے پچھلے کچھ سالوں میں گاؤں میں ہوئی سمس شیوراتری کی رات کی ہتیاں کے کیس کے بارے میں اور پڑھتے پڑھتے آش شرچکیت ہو گئے پچھلے انسپیکٹر نے جو فائل بنائی تھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ بس قاتل کے قریب ہی ہیں تو پھر آگے کا کیا مگر ان کے بارے میں پتہ لگانے سے انسپیکٹر سانیال کو بہت نراشہ ہوئی کیونکہ کیس کی چھانبین کے دوران ایک شیوراتری کی رات انسپیکٹر کی بھی ہتیاں ہو گئی آخر کون ہے وہ جو شیوراتری کی رات ہتیاں کر رہا اور اتنی بھیانک ہتیاں تب ہی ایک فائل ان کے ہاتھ لگی جو جو اسم کے کسی تھانے کی فائل تھی اس میں لکھا تھا وہاں بھی ٹھیک ایسی شیوراتری کی رات ہتیاں ہوتی ہیں اور ان ہتیاں پر ریسرچ کر رہے تھے انسپیکٹر دیمنات مگر اچانک کسی گھٹنا کے تحت ان کو تیج ہارٹ اٹک آیا ہارٹ اٹک سے وہ بچت ہو گئے مگر ان کا پورا شریر لکھو آگرست ہو گیا انسپیکٹر سانیالے منی من تیہ کیا کہ وہ اسم جا کر اس وقتی سے جرور ملے اور آخر ایسا کیا ہوا جس سے انہیں اس عوصہ تک پہنچا دیا ازوات کا پتہ جرور لگائیں آفیس سے پرمیشن اتیادی لیتے لیتے برسات کا مہینہ آ گیا برسات کے مہینے میں حسم کے گاؤں کی چھٹا ہی کچھ اور ہوتی ہے پہاڑی راستوں سے گجرتے ہوئے ان چھٹاؤں کا آنند لیتے ہوئے وہ اس گاؤں میں پہنچ گئے جہاں پر آس سے قریب تیس پیتیس سال پہلے ٹھیک ویسی ہی ہتیائیں ہوتی تھی جیسے برہانپور میں ہو رہی اور آخری کیس انسپیکٹر دیونات گاؤں والوں سے پوچھنے پر ایک بار پھر سے انہیں کچھ بھی پتا نہیں چلا سمجھ میں آیا کہ گاؤں ایک اچھے پریٹن ستھل کے روپ میں پرسید ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بارے میں پتا چلنے پر بھیبیت ہو کر لوگ نہ آئے اس لیے سبھی باتوں کو ٹال رہے ہیں باتوں ہی باتوں میں ایک ہوتل میں آتے ہوئے وہاں کے مینیجر سے بات ہوئی مینیجر نے کہا اس سے تیس پیتی سال پہلے ہر شیوراتری کو گاؤں کے شیومندر میں کوئی شیو پوجن کرنے آتا تھا اس وقت گاؤں میں ایسی دہشت ہوتی تھی کہ لوگ گاؤں سے باہر نہیں نکلتے تھے اور اگر کوئی نکلا تو اگلی صبح مرت پایا جاتا تھا مگر وہ پرانی گھٹنا ہو چکی ہے اب گاؤں والے اسے بھول چکے ہیں اس لیے کوئی اس بارے میں بات نہیں کرتا اور میں مندر میں مندر کے پاس ہی ملے تھے انسپرکٹر شانیال ترند ہی دیبنات کا پتہ لے کے ان کے گھر پہنچ گیا نوکر نے دروازہ کھولا اور اندر لے گیا ایک کمرے میں جہاں پر خاٹ پر ایک 65 ستر سال کے ورد شریر میں لکو اگرست حال میں چادہ روڑے پڑے انہیں دیکھتے ہی مسکرہ کر ان کا ویوادن کیا اسپرکٹر شانیال نے اپنا پریشے دیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے جیسے ہی ان سے کہا حقیر آپ کو اس رات ہوا کیا اسپرکٹر دیبنات کے چہرے کے بھاؤ جیسے بدلنے لگے انہوں نے کامتے اور لڑکھڑاتے اپنے لکوہ گرس ہاتھوں سے انہیں چلے جانے کا آدیش دیا ناوکر نے ان سے کہا بابو مالک اب آپ کو جانے بول رہے ہیں مگر جانے سے پہلے اسپرکٹر شانیال ایک بار ان کے پاس جکے ان کے کانوں میں کہا سر آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا مجھے بہت تبشوس ہے مگر یہی سب کچھ برحان پور میں بھی ہو رہا ہے ہر سال وہاں ہتیائے ہو رہی ہے مگر اس کی تلاش نہیں کر پا رہے کھونی کون ہے آپ نے پتا اس کھونی کو دیکھا تھا پلیز سر کانون کے مدد کر آب ہی تو آخر کانون کے محافظ تھے ان کی باتیں سن کر اسپیکٹر دیب نات نے کاغج اور کلم مگایا اور اپنے تھوڑے سے پچے ہوئے سیدھے ہاتھ سے کچھ لکھا جسے بعد میں پڑھ کر اسپیکٹر سانیال بیاد شرش شکیت ہو گیا کاغج میں لکھا تھا وہ جو بھی ہے پچھلے پانچ ہزار سالوں سے دھرتی پر دیمان ہے ہر شیو راتری کی رات وہ شیو مندر میں شیو پوجن کر مگوان شیو کو پرسند کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اسے دیا گیا امرتو کا وردان وہ واپس لے لیں اور وہ اس ابشاہ سے مکت ہو سکے مگر ہر رات اچھ کی پوجا سفل ہوتی ہے اسے دیکھنے والا یا اس کا نام نے لے شیو راتری کی رات کو پھر جیویت نہیں بچتا ہے میں نے بھی اسے دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر ہی میری یہ حالت ہو گئی ہے تمہارے لئے اچھا یہ ہی ہوگا کہ اسے بھول جاؤ اس کے بعد اسپیکٹر سانیال کو واپس چلے آنا پڑا مگر انہوں نے اپنی کھوچ جاری رکھ دیرے دیرے دشارہ کا سمیں قریب آیا چھٹیوں میں اسپیکٹر سانیال اپنے گھر آئے آج کل درگا پوجہ کے نام پہ بہت زیادہ دھوم دھام اور دھیر سارے پندالوں میں پوجہ ہونے لگے گھر پر بہت سارے لوگ چھٹیوں میں آجاتے بہن میں بحث ہو رہی بحث مادرگا کے اتبتی رامائن اور مہابھارت کے وشہ میں تھی بڑے بھئیہ نے کہا دیکھو رامائن آج سے سات ہزار سال پہلے لکھی گئی تھی اور مہابھارت دو پانچ ہزار سال پہلے زلیب رامائن جادہ پراجین ہے تب ہی اچانک انسپکٹر سانیال کے دماغ میں بتیسی جل گئی پانچ ہزار سال پہلے کا کوئی پورانک کرکٹر انہوں نے ترن تھی وہ اپرتم عدبوت کتاب کھرید لی جو ہزار چھندوں کا ایک عدبوت سنگرہ ہے یہ کتاب تھی مہابھارت اور لے کر پڑھنا شروع کر دی اس بار دسمبر کی تھنڈ بہت تیج پڑی ہے مگر اس تھنڈ میں بھی اپنی کمرے میں ایک بڑا سچ در اوڑ ہے انسپکٹر سانیال مہابھارت پڑھ رہے ابھی تک ان کی خوچ پوری نہیں ہو پائی ہے آخر پانچ ہزار سال پرانا کون سا وہ کیریکٹر ہے کہ تبھی اس کڑکڑاتی تھرن میں بھی انہیں گرمی محسوس ہونے لگی انہوں نے اپنا شال اتار کر رکھ دیا اور گہرائی سے کتاب کو پڑھنے لگے اب وہ پہنچ چکے تھے ٹھیک اسی جگہ جہاں پر آ کر ان کی تلاش ختم ہوتی مہا بھارت یدھ کا میدان ایک اور پرتی بھاگی نے اپنی تیر پر برمہ ستر چڑھا لیا جسے دیکھ کر ارجن نے بھی اپنے تیر پر برمہ ستر چلا لیا دونوں برمہ ستر چھوٹے چار اور اگنی ورشہ اور پرتوی کے وناش کی پرستی آ چکی تھی اگر انہیں نہ روکا گیا تو پوری پرتوی کے وناش کا خطرہ ہے ایسے سمیہ میں شے کرشن نے ارجن سے اپنا برمہ ستر واپس لینے نے کہا ارجن نے شہستری اپنا برمہ ستر واپس لے لیا گم اگر پرتی یوگی پکش کے اس وقتی کو اپنا برمہ شتر واپس لینے برمہ شتر کی دشا بدل دی اور برمہ شتر جا کر لگا پانڈوں کے ایک ماتر ونش دھر جو اپنی ماتا اتر آ کے کوخ میں تھا مان لگتے اس کے متیوں ہو گئی مگر اس کی متیوں سے وسج شری کرش نے کرود میں اُبال گئے تیکش شب دو سننے کا پاپی ادھم تجھے اپنے امرتو کا اتنا جیادہ گھمن ہو چکا ہے تو تیرا امرتو ہی اب تیرے لئے شعب بنے گا شیو کے پردت سمرت سے پوری دھرتی میں پرکرتی کے وناش کے انتیم دن تک جیویت رہے گا سڑے ہوئے شریر اور مواد سے بھرے ہوئے شریر کو گھزٹ ہوا تو پوری پردھوی پر لوگوں کو اپنے پاپ کا حساب دیتا پھرے گا کہتے ہوئے انہوں نے ایک کٹار سے اس کے ماتھے پر رکھی اس مڈی کو نکال لیا مڈی نکلتے ہی اس کے ماتھے سے خون اور مواد بہنا شروع ہو گیا یہ تھے اشوت تھاما اتنا پڑتے ہے اسپیکٹر شانیال کام پوٹھے آج سالوں سے برہان پور میں ہتیائے کر رہے اس گپت ہتیارے کا پورا ویورن ان کے سامنے تھا اس کے بعد کچھ سمیہ تک انہوں نے انتظار کیا اور پاس ہی آ گئی شیورات رہی کی تھی اس دن انہوں نے آفیس سے چھٹی لے انسپیکٹر صاحب نے کہا اتنے دنوں سے اس کیس کی چھانمین میں لگے ہو اور آج شیورات رہی کے دن چھٹی لے رہے ہو سہی بھی ہے اس میں ہمارے کرنے لائق کچھ نہیں یہ پارلو کی کیس لگتا ہے جسے میں ہم سے تتراشت بن کر دیکھ ہی سکتے ہیں نہ کبھی مجرم کو پکڑ سکتے ہیں اور نہ اسے لوگوں کے سامنے لا سکتے ہیں مگر یہ چھٹی واسطہ میں انہوں نے اس لیے نہیں لی تھی کہ وہ اس کیس سے دور جانا چاہتے تھے دن بھر انہوں نے پوری ویوست تھا کی اور رات کے سمیں شیو مندر کے ٹھیک سامنے ایک پیڑ کے پیچھے شپ گئے بیچ سے پکی سڑک گزرتی تھی سڑک کے ٹھیک اس پار مندر تھا پیڑ کے پیچھے بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنا سمیں بیٹھ گیا گھڑی میں دیکھا تو ابھی شام کے ساڑھے ساتھ بجے تھے اور ابھی بھی کتنا سمیں ہے بیچ بیچ میں کبھی کبھی ایک آد دو بسیں روڈ سے گزر جاتی تھے دھیرے دھیرے رات گہرانے لگے سب کچھ سنسان سا ہونے لگا ایک عجیب سی ویرانی ایک عجیب سا سنناٹہ پورے گاؤں پورے سڑک میں بھر گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے جھنگروں نے آج بولنا بند کر دیا جھگنوں نے چمکنا بند کر دیا اور تب ہی کلے کی طرف سے کسی چل کر آنے کی آواز کانوں میں پڑی سنناٹے کو چیرتے ہوئے اس کے بھاری قدموں کے آواز دھیرے دھیرے پاس آنے لگی تھی اور بڑھنے لگے تھی ہوا میں ایک عجیب سی بدبو اس بدبو اس پیکٹر سانیال پہلے سے پریچھت تھی کیونکہ مندر کی پوجاری کی موت کے بعد جب وہ کلے میں تپتیش کر رہتے تو کو سمیں کے لئے نہیں بدبو آئی تھی مواد سے سڑے ہوئے شریف کی بدبو بھاری قدم بلکل ان کے پاس سے ہوتے ہوئے مندر کی طرف بننے لگے مندر کا دروازہ کھلا اور تھوڑے دیر میں شمنتروں کے آواز چار اور گننے لگے اوم نمش شوائی نمک مہا انہوں نے ایسا محسوس کیا جیسے جیسے اس منتروں میں کھو کر وہ ایک عجیب سے دنیا میں چلے جا رہے ایک عجیب سا بھور ایک عجیب سا دھیان آوستہ ان کے چار اور لہران ایسا کب تک ہوا پتا نہیں مگر دھیرے دھیرے انہوں نے محسوس کیا کہ آشمان میں صبح کوجالہ پھیل رہا منتر چانن پوری طرح سے شان ہو گئے تھی شار اور ہی کجیب سی ویران چھا گئی تھی مگر ہر بار تو ایسا نہیں ہوتا تھا ہر بار تو منتر سفل ہونے پر کرندن اور رودن سنائی دیتا تھا جیسے لوگوں نے کہا تھا مگر اس بار کوش نہیں ہوا تو کیا پوجا سکر ہو گئی کیا اس سالوں سے بھٹکتی آتما کو اس کے امرت سے مکتی مل گئی مگر تبھی تیج رودن کی آواز کانوں میں پڑی اوہ 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 اس بار بھی پوجا سکر ہوئی اور تبھی سورج کی ہلکی سی روشنی مندر میں پڑی اور مندر میں اوپست سو سکتی کا چہرہ اس پشت آنکھوں میں دکھائی گیا انسپیکٹر سانیال کا پورا شریر سہرن سے بھر اٹھا پشلے ایک سال سے جس ہتیارے کو کھوجنے کیلئے انہوں نے دن رات ایک کر دیا تھا اس کا چہرہ ان کی آنکھوں میں تھا مگر اگلے پل کیا ہوگا گاؤں میں کس کی موت ہوگی کون مرتیوں کو پرابت ہوگا بھی سوچ ہی رہے تھے کہ اچانا گاڑی کی تیج بریک نے ان کے کان کے پردے چیر دیئے ایک تیج دکھے تو اس کے آنکھوں میں طرف چی پکار لوگوں کی دوڑ دھوپ ایمبلنس کی سائرن سے پورا وات ورن گونج رہا تھا آس پاس کئی شاری لاش پڑی ہوئی تھی سام نہیں پی بڑی سی بس پیڑ سی ٹکرا کر دھو دھو جل رہی تھی انہیں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہ انہوں کو کچھ کہنے کی کوشش کی مگر وہ اپنے شبدوں کو موہ سے بہان نہیں نکال پائے جولائی دو ہزار بیس اسپیکٹر سانیال پچھلے دس سالوں سے اپنے گھروں پہ اور سرکاری خرش پر ان کا علاج کرایا جا رہا ہے ایک بڑے سی کیس کے رہ سو گھٹن کے لیے انہوں نے بہت مہنت کی شاید وہ کیس کا رہ سو گھٹن کر ہی لیتے مگر راستے کے پاس گزرت ہو گئی اور ان سے ٹکرا کر پاسی کے پیڑ سے ٹکرا گئی حضر بہت ساری موتے ہوئے بس کی جور سے دھککے کی وجہ سے اسپیکٹر سانیال کا پورا شریف لقوہ گرس ہو گیا تھا پچھلے دس سالوں سے ان کا علاج چل رہے مگر آس تک وہ نہ تو کچھ بول پائے اور نہ اپنی شریر کو ہلا پائیں تب ہی نوکر نے ایک پیپر لا کر ان کے ہاتھ میں دیئے پیپر کا پہلا پرشت کھولتے ہی ساتھ ان کے ہاتھ کام گئے کلکتہ کے ندیہ جلے میں پچھلے کچھ سالوں سے شیوراتری کے ہر رات کے بعد ایک ویکتی کے ہتھی ہو جاتی گاؤ والا کا کہنا ہے کہ شیور مندری میں کوئی رات بھر پوجا کرتا ہے اور سبھیر پوجا سواپ کرنے کے بعد ردن کرتا ہے اور اس کے ٹھیک بات کسی کے ہتھی ہو جاتی ہے پولیس اس بات کی کھوش کرنے کا پورا پریاس کر رہی ان کے ہاتھوں سے پیپر لڑک